موسیقی 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 اس نے یہ کہا کہ کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہے تو اس کو پھر غلط تریموں سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ لوگ جاریت پر ہوتا جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں پھر دوسرا ایک بندورہ نام کا ایک سائکولوجسٹا اس نے یہ نظرے پیشت کیا کہ یہ جاریت ہے اگریشن ہے لڑائی جھگڑا ہے یہ بھی بچہ دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہے جیسے ایسا ماحول جس میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتا رہتے ہیں تو بچے بھی جو ہے تو ایسے ہی بات سیکھیں گے وہ بھی لڑائی جھگڑے کرتے ہیں ان کو لگتے نہیں کہ لڑائی جھگڑا کرنا بوری چیز ہے نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ اس کو پارٹ آف لائف سمجھتے ہیں اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ جو پروگرامز آتے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے بھی بچے جو ہے تو جھگڑے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں جیسے ڈوڈوڈوڈوڈی ایف ہے یہ ہے وہ دیکھ کر کئی بچے چھوٹے چھوٹے بچے خاص طرح پر بہت لڑائی کرتے ہیں اس سے کبھی نقصان پہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں آپ لوگ جب بہت چھوٹے ہوں گے شاید اس وقت شکتی مالک سیریال آتا تھے تو وہ دیکھ دیکھ کے بھی کچھ بچے جو ہے تو کتھ گئے جو ہے اوپر سے ہی دہو رہ سے تو بہر آپ ٹی وی کے بھی بچے جو ہے تو ناخل کرتے ہیں تو یہ بھی ہے فیسن کا سوشل لرننگ جس کو کہا ہو رہے پھر کچھ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ جو اتخاب کا نزجہ ہے بھیک یہ ایفنوشنالی کونسپٹ یہ ہے کہ بھئی ہر فرق چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے نہ صرف وہ زندہ رہے بھیک کہ اس کے خاندان کے لوگ بھی رہیں تو ظاہر ہے کہ جب بھی اس کو کوئی خطرہ درپش ایسا لگتا ہے اس کو چاہے وہ صحیح ہو یا ایمیجنری ہو خیالی ہو تو اس صورت میں بھی وہ جو اگریسی ہوتا ہے جا رہے ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ کبھی کبھی جو ہے تو ماحول بھی جاریت پر لوگوں کو اکساتا ہے جیسے اگر کوئی سکول کوئی جگہ جگہ ہے جہاں پر کم جگہ میں زیادہ لوگ بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ بچے مجھے لگتا ہے کہ یہ دو کلاس سے ایک جگہ اس لئے زیادہ اوہرکراوٹنگ لگتا ہے تو اگر ایسے اوہرکراوٹنگ ہر کلاس میں رہے گے تو بچے ڈھکے لیں گے دیکھنے کے لئے کسی کا ہاتھ کسی کو لگ جائے گا اوہرکراوٹنگ سے بھی جو ہے تو ڈھکڑے تنٹے ہوتے ہیں غصر آنا شروع جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ آواز ہے چیف پکار ہو رہی ہے یا گاڑیوں کی آواز ہے جب آپ خود محسوس کریں گے جب آپ شڑک پر گاڑی چلاتے ہیں جہاں پر پچیز گاڑیوں کے ایک ساتھ آواز میں آتے رہتی ہیں اور آپ اچانک کوئی سامنے آ جاتا ہے یا پیچھے سے دھکا لگا جاتا ہے تو جب آپ بہت زیادہ غصے میں ہو جاتے ہیں کچھ تو بھی بول دیتے ہیں یا چڑکا دیکھ لیتے ہیں جو بھی آپ کر سکتے ہو کرتے ہیں اور جھگڑے کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں بلکہ کئی مردہ ہاتھ پائی اور مرڈرز بھی ہو جاتے ہیں جس کو روڈ ریج کہا جاتا ہے تو بیسیکل اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ چیف پکار آواز ہیں جو ہوتی ہے اس سے بھی لوگ ڈسٹرگ ہوتے ہیں پھر جب بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا بہت زیادہ جوش میں آ کر بھی لوگ بہت زیادہ اگریسی ہوتے ہیں اور لڑکوں میں آمکہ بھی اس کا زیادہ روجہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں میں ہو یا بڑوں میں اس کو کس ڈن سے روکا جائے ایک تو یہ کہا گیا کہ بھئی سزا یا پنشمنٹ زیادہ ہے کہ پنشمنٹ جب دیں گے تو اس سے اس کا جو بھرتا ہوئے لیکن اس کے لئے سزا مناسب ہونا چاہیے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا دوسری بار یہ ہے کہ کئی مرتا ہوئے کچھ پرابلمس ہمارے سامنے آتے ہیں اس پرابلم کو اس مسئلے کو حل کرنے کے اگر کوئی جیسے ہر بار جب کوئی پیچھے سے گاڑی آکے آپ کو دھکا دے دیتی ہے تو سو میں سے نوات لوگ اس کو اچھے ڈنگ سے ڈیل کر لیتے ہیں دس لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑ کرتے ہیں تو وہ نوات لوگ کس ڈنگ سے اچھے کر لیتے ہیں اور پھر ایک دوسری کو بات چیز کر کے سمجھا بجھا کے نکل جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے سوشل سکل یا ساماجی مہارت اگر سوشل سکل ہم میں ہے کس ڈنگ سے بات کیا جائے کس ڈنگ سے مسئلے پھل گیا جائے جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی کسی سے کوئی چیز مانتے ہیں بھلے چھوٹی سی چیز ہو وہ نہیں دیتا ہے تو ہم بہت زیادہ بہت زیادہ غصے میں آجاتے ہیں کہ یہ ہی نہیں اس نے تو یا یہ ہی نہیں اس نے یہ تو ماری گوست ہی نہیں تو بجائے اس کے اگر وہ بلے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دوسرے سے کسی سے مر نہ آم تو اگر یہ سوشل سکل یا یہ لڑنگ اگر ہم میں ہو تو ہم جائے تو جاریت پر وہ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اگر جاریت کی بات ہے دوسرا یہ ہے جیسے لڑنگ کی بات کہہ جائے کہ بچوں میں جو برتاؤ ہے اس کو ایسا ایسا آپ کو سمجھانا پڑھانا ہوتا ہے جیسے بہت سے مطلب ہم کو بچوں کو سکھا جائے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی کے گھر پر میمہ جاتے ہیں تو اس کے گھر کے لوگ چھوٹے بچے کو بہتے ہیں بھائی خالہ باجی کو سلام کرو خالہ کو سلام کرو انکل کو سلام کرو تو بیسکل یہ ایک تیچنگ ہے یہ سکھا جا رہا ہے بچوں کو کہ بڑوں سے کیسے ڈھنگ سے پیش آنا چاہیے تو اگر ہم پیار محبت سے اس کو بولیں گے تو بچہ وہ کرے گا لیکن اگر اس کو ڈانٹ بولیں گے سلام کر تو اس ڈھنگ سے اس کو بولیں گے تو بچہ یا تو وہ بہت زیادہ ڈر جائے گا یا یہ ہے جو بلے گا جا نہیں کر تو یہ دونوں بھی سورتوں کے ڈیاکشن ہو سکتے تو بجائے بلا بجے کی سختی کے بچوں کو ڈھنگ سے کرنا چاہیے ہاں جیسے حضور نے کہا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کی عمر سے بچے کو نماز پڑھنا سکھلا ہو 10-7 مانے پڑھا تو اس کو ماروں ماروں کا مطلب یہ دیکھے کہ اس کو بھولی اٹھا کے ڈھنگ سے سمجھانے تو بہرہاں گریجوالی آپ کو جو بڑھانا پڑے پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سکول جانے سے انکار کرتے ہیں نہیں آتے سکول کو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع شروع میں کچھ بچے ایسے رہتے ہیں کہ کئی بچے ایسے ہمارے پاس آیا ہیں جو پندرہ دن آٹھ دن سکول ہی نہیں جاتے تو کیا وجہ ہوتی ہے سب سے پہلے وجہ تو ہمجھے گھر میں ہوتے کہ کچھ بچے ایسے رہتے ہیں جو اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیت رہتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے بچے میں ایک پرولم یہ ہے کہ وہ بغیر ماں کے نہیں رہ سکتا یا ماں اس کو اتنا زہر پیاد کر دیتی ہے یا اس کی ضرورتوں کو اتنے حد تک اس کی پوری کرتی رہتی ہے مطلب یہ کہ بچے کو خود بھی کچھ کرنے دینا چاہیے لیکن بجائے یہ ہے کہ اس کو سپون فیڈنگ کر رہے ہیں اس کو ہر چیز مل رہے ہیں اس کو بغیر کسی کشت کے پریشانی کے کچھ کرے تو بچے زائر ہیں کہ ماں پر کچھ دیپینڈ ہو جاتا ہے لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے چاہے وہ پیگی جماعت میں ہو یا کالیج میں جب آپ ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جاتے ہو یا شادی ہونے کے پاس ایک شہر چھوڑ کر دوسرے گھر میں جاتے ہو ضائع ہے کہ آپ کو جو ہے تو اپنے کو نئے پورانے محور سے دکھاتے ہیں اگر آپ کوئی چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو اپنے ماں باپ پر یا دوسروں پر اپنے ڈپینڈ ہے کہ وہ خود کے فائش میں نہیں کر باتا ہے یا خود سے جی نہیں سکتا تو ایسے خسام کے بچوں میں یہ تکلیف ہوتی ہے بچوں ہیں بڑوں میں بھی ہوتے ہیں بہت سے بڑوں میں بھی جو ہے فالج میں جانے کے بعد نئے جگہ جاتے ہیں چار چھے مہینے ایڈجسٹ ہونے بہت زیادہ پریشانی ہوتی جبکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں سب سے بڑی کمہ لڑکیوں کی ہوتی ہے کہ نئے گھر میں آکے وہ نصیب ایڈجسٹ کرتی ہیں بلکہ بار میں باس بن جاتے ہیں تو یہ تو یہ capacity ہونا چاہے تو بیسکل یہ بچے کیوں نہیں ہوتے ہیں ایک مٹ اس کی وجہ ہے سپریشن انگزائیٹی یا جدہ ہونے کی بے چین دوسری مطلبہ کبھی تبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ماں جو خود بے چین ہیں وہ بچوں میں بھی جو ہے تو بے چین ہی کا جسٹ پر پیدا کر دیں تو اس قسم کی ماں اس قسم کی اس سے ہمیں اتحاد کرنا چاہیے ضائع ہے کہ اگر جب ایسا بچہ جب سکول میں آتا ہے اور اگر جو تیچر ہیں عام طور پر پری پرائمری اور پرائمری کے لیڈی تیچر ہی ہوتے ہیں بلکہ اب تو ہائی سکول تک بھی لیڈی تیچر ہی ہیں تو ضائع ہے کہ جب وہ لیڈی تیچر ہی ہیں اور وہ ایک پرائمری اور پرائمری وہ لیڈی تیچر ہی ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ زیادہ اچھے ڈنگ سے بچوں کو ڈیل کر پاتی ہیں تو اور بچے جو ہے تیچر کو اپنی ماں سے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ایسا ہے کونسپ ہے تو جب تیچر اگر اچھے ڈنگ سے اس سے بچے کی جو سپریشن انگزائیٹی ہے ماں سے جدہ ہونے کا جو اس کی بیچے نہیں ہوا ایسا ایسا دور ہوگی تو یہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے پھر ایسے بچوں کو آپ کو کھیل کود میں لگانا چاہیے کوئی دیل باران چاہیے تاکہ ان کو یہ لگے کہ سکول بھی اچھا ہے لیکن بجائے اس کے آتے ہیں اس کو سکول میں بلکل آپ اس کو پہنال پہنگ سے ہاتھ میں دیکھیں اس کو ڈانڈ پٹ کے کام کرنا ہی لگیں تو ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ اور بڑھتا چاہیے دوسرا دوسرا یہ ہے کہ بچے رہتے ہیں ان کے الگ الگ سلاحیتے ہیں ان کے جیسے چھے سے گیارہ سال کے جو بچے رہتے ہیں وہ آپ کو پہ بڑوں کی نخل کرتے ہیں جیسے پڑھنا لکھنا تخریر کرنا یہ ڈراما ڈراما کیا ہوتا ہے بچے جو بڑے لوگ جو کرتے ہیں بچے ان کو نخل کرتے ہیں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے ماں باپ بنتے ہیں بچے یا بچوں جیسے گھروں میں بھی ہم گوڑیاں اور گوڑیاں کے شادیاں ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے رہتا ہے تو اس سے بچے جو ہے تو یہ سیکھتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے ایسے موقع پر ہم کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ بچے صحیح بات صحیح حرکتیں کر رہے ہیں صحیح حرکتوں پر ان کو اچھے ڈنگ سے منع کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہونا کہ آپ ہر دام بلکل لکڑی لے کھڑے رہیں اس کو کہا جاتا carrot and stick policy carrot کا مطلب ہے گاجر stick کا مطلب ہے چھڑی اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو گاجر ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے جب وہ اچھا کرتا ہے تو اس کو ایک مرچی بچے بچے بار بار کرتا ہے دوسری بات ایک بات بتانا چاہوں گا جو بچے رہتے ہیں ان کی آلہ کر لکھ زہین کی خیل ہوتی ہے ایک سپیکٹروم ہے زہر ہے کہ اینسٹائن جیسے نہیں ہوں گے کچھ بچے کم زہین آوسط سے بھی کم زہنط کے ہوتے ہیں کچھ بچے آوسط زہنط کے ہوتے ہیں کچھ بچے زہین ہوتے ہیں اور کچھ بچے ایکسٹرارڈنری ذہین ہوتے ہیں جن کو جینیس کا آ جاتا ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ there is a thin line separating a genius from it